موسیقی میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان کی تقسیم اور پنجاب اور بنگول کی تقسیم سے بلکل متفق نہیں ہیں اس کے خلاف بہت کچھ کہا گیا لیکن اب جب یہ ایک حقیقت بن گئی ہے تو ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کی وفاداری سے پابندی کریں اور اس معایدے کے مطابق عمل کریں جو اب حتمی اور سب پر لازم ہے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو زبردست انقلاب رونمہ ہوا ہے تاریخ میں بے مثال ہے جہاں بھی ایک کمیونٹی اکثریت میں ہو اور دوسری اقلیت میں ہو وہاں ان دو کمیونٹیز کے درمیان موجود جذبات کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو کیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ممکن یا قابل عمل تھا تقسیم ہونی ہی تھی دونوں طرف ہندوستان اور پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو شاید اس سے متفق نہ ہوں جو اسے پسند نہ کریں لیکن میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا اور مجھے یقین ہے کہ تاریخ اس عمل کے حق میں اپنا فیصلہ سنائے گی اور مزید یہ کہ وقت اور تجربہ یہ ثابت کرے گا کہ ہندوستان کے آئینی مسئلے کا واحد حل یہی تھا متحدہ ہندوستان کا کوئی بھی منصوبہ کبھی کام نہیں کر سکتا تھا بلکہ میرے خیال میں یہ ہمیں خوفناک تباہی کی طرف لے جاتا ہو سکتا ہے کہ یہ نظریہ درست ثابت ہو شاید یہ درست ثابت نہ ہو یہ دیکھنا باقی ہے اسی طرح اس تقسیم کے نتیجے میں اقلیتوں کے ایک یا دوسرے ڈومینین میں رہنے کے سوال سے بچنا نہ ممکن تھا یہ ناغذیر تھا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا اب ہم کیا کریں اب اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش و خرم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ عوام الناس اور بالخصوص غریبوں کی بھلائی پر مرکوز کرنی چاہیے اگر آپ ماضی کو بھلا کر مل جور کر کام کریں گے نفرت کو دفن کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوگے اگر آپ اپنے ماضی کو بدلتے ہیں اور اس جذبے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماضی میں اس کے آپ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں چاہے اس کا رنگ ذات یا قیدہ کچھ بھی ہو وہ سب سے پہلے اس ریاست کا پہلا دوسرا اور آخری شہری ہے جس کے تمام مرات اور ذمہ داریوں کے ساتھ مکمل مساوی حقوق ہیں تو پھر آپ بے انتہا ترقی کریں گے میں اس پر اور زیادہ زہر نہیں دے سکتا ہمیں اس جذبے کے ساتھ کام کرنا شروع کر دینا چاہیے اور وقت کے ساتھ ساتھ اکثریت اور اقلیت ہندو اور مسلمان کے ان تمام تر انتشاروں کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ مسلمانوں میں بھی پتھان پنجابی شیعہ سنی وغیرہ ہیں اور ہندووں میں بھی برامن، وشنو، خطری، بنگولی، مدراسی وغیرہ ہیں یہ سب انتشار وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے در حقیقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہندوستان کی آزادی اور آزادی کی راہ میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے یہ انتشار نہ ہوتا تو ہم بہت پہلے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں کوئی طاقت دوسری قوم کو اور خاص طور پر چار سو ملین کی قوم کو تابع نہیں رکھ سکتی اگر یہ انتشار نہ ہوتا تو کوئی بھی آپ کو فتح نہیں کر سکتا تھا اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو کوئی بھی آپ پر زیادہ دیر اپنی گرفت قائم نہیں رکھ سکتا ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے آپ آزاد ہیں آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں آپ اس ریاست پاکستان میں اپنی مساجد یا کسی اور عبادتگاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا ذات یا عقیدے سے ہو اس کا ریاست کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ انگلستان کے حالات کچھ عرصے پہلے آج کے ہندوستان کے حالات سے کہیں زیادہ خراب تھے رومن کیتھلک اور پروٹیسٹنٹ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے اب بھی کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں ایک مخصوص طبقے کے خلاف امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اور پانبندیاں آیت کی جاتی ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہم ان دنوں میں شروع نہیں کر رہے ہیں ہم ان دنوں میں شروع کر رہے ہیں جہاں کوئی تفریق نہیں ہے ایک کمیونٹی اور دوسری کمیونٹی کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے ایک ذات یا مسلک اور دوسرے کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ریاست کے شہری اور مساوی شہری ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انگلستان کے لوگوں کو حالات کی حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں اپنے ملک کی حکومت کی طرف سے ان پر آئیت ذمہ داریوں اور بوجھوں کو ادا کرنا پڑا اور وہ قدم با قدم اس آگ سے گزرے آج آپ اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رومن کیتھلک اور پروٹیسٹنٹ کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ اب حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی ایک شہری ہے برطانیہ کا مساوی شہری اور تمام لوگ ایک قوم کے رکن ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسے اپنی منزل کے طور پر اپنے سامنے رکھنا چاہئے اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گا مذہبی معنوں میں نہیں کیونکہ یہ تو ہر فرد کا نجی عقیدہ ہے لیکن سیاسی معنوں میں بطور ریاست کے شہری موسیقی موسیقی موسیقی